ہاں ہلو رادے شام ہاں لاشیں ملی لاش نہیں ملی کیا بات کرو نہیں ملی ارے یار کہیں بھی دوڑو اللی گللی نلی میں کہیں بھی دو سو آدمی تین سو جانور لا پتا ہے کیا زندہ آدمی ملا ارے اس کو چھوڑے یار ہمارا کامل لاش نکالنا زندہ آدمی پڑھے صاحب کا ڈپارٹمنٹ ہے آگے برتے جاؤ بیٹا لوٹ کے سمائے پان لیتے ہیں بپڑھے پیٹا کیا دارتن میں ہیٹا ہے اور ہاتا ہرتی رہے گی بکرم ہاتا میرے پیتا جی لا پتا ہے ماетров اللہ پتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہےابرس نیpertہ آتا ہے اس لئے 27شานئی گرر ہیں باراہ there Reem Pavel آمی تو ساتھ سال سے سے جن ہانتے ہیں تو آپ اور نے وہاہ کہنیا دیتے ہیں بار آنے سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے ہمیشہ کے لیے دیکھیں یہ بار نیانترن کاریالا ہے یہاں بار پر نیانترن ہوتا ہے اور نیانترن کرنے کے لیے بار کا آنا ضروری ہے بار نہیں آئے گی تو نیانترن کس پہ کریں گے نیانترن کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن میرے پتا ان پہ ہم نیانترن نہیں کر سکتے نیانترن نہیں کرنا ان کو ڈھونڈا ہے ان کو ڈھونڈا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو بار سے نپٹنے کی صلاح دیتے ہیں لیکن بھائی کوئی خو جا ہے تو کہاں جائیں گے اس کے لیے الگ دپارٹمنٹ ہے جانور خو جا ہے اوشا جی سے ملو آدمی خو جا ہے پتیل سے ملو لاش خو جا ہے شکرا سے ملو اور ساوان خو جا ہے تو بھاٹیا سے ملو ان سب سے ملنے کے لیے مستینہ سے ملو مستینہ یہ مستینہ کہاں ملے گی میں نے کہا نا آدمی ڈھونڈنے کا کام پتیل کا ہے اے دیکھئے میں آپ سے پر بول رہا ہوں راتی شام بھائی صاحب یہ ٹینہ جی کہاں ملے گی دیکھے اگر زندہ ہے تو پتیل آپ کے پاس جائیے اگر مر گئی ہیں تو ہم کو ہلیا بتائی بتائیے زندہ ہے یا لاش ہے یہ تو پتا نہیں مہر آئے آپ ریپورٹ لکھوانے آیا کی کود رپورٹ آیا میں تو یہاں پہ اپنے پتا جی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا آپ کو پتیل جی کا نام ٹینہ ہے کیا نہیں مطلب جی نہیں ان کا نام مسددی ڈال ساہنی سینئر ہے تو ٹینہ ٹینہ کیا ٹینہ آ رہے ہیں آپ پتا جی کو ڈھونڈنے کے لیے ٹینہ کو ڈھونڈنا ضروری ہے بھائی دہ بھی یہ ٹینہ ہے کون آپ کی کی آفیس میں ہے کوئی ہمارے آفیس میں ہاں مس ٹینہ ہاں مس ٹینہ کہاں ہے آرہ بکاہ پون پر ٹین ٹینہ آ رہے ہیں مس ٹینہ لاٹے سام لاس ملی نہیں ملی لاس نہیں ملی تو پان لے کے آجا یار yes سر پورے دس گاؤں ڈھونڈوے ہیں گوڈ نو yes تین سو سر نہیں سر دو سو آدمی نہیں جانور ہاں ہاں سر تھانکیو سر تھانکس تھانکیو سو مچ اوکی سر بائی ہاں اب بتاؤ کون کون ڈوبا کیا کیا ڈوبا جی کل رات میرے پتا جی چھت پر گئے تھے چھت پر اکیلے گئے تھے ماتا جی کے ساتھ گئے تھے ماتا جی تو پہلے سے اوپر جا چکی تمہارے ماتا جی اور پتا جی ایک ساتھ سوتے تھے یا الگ الگ یہ تو مجھے پتا جی نے کبھی بتایا نہیں اچھا تمہارے پتا جی اوپر چھت پر گئے آگے بس صبح ہم لوگ اٹھے تو وہاں پہ پانی ہی پانی تھا اوہو تو کیا کیا مطلب ڈوبا گائے بکری بھینس نانا نانی کیا نہیں نہیں میرے پتا جی مسددیلال سانی سینئر اوہو یہ لو بھائی ٹوکن مجھے ٹوکن نہیں مجھے پتا جی چاہیے دیکھو یہاں پہ ٹوکن لینے سے ہی پتا جی ملتے ہیں کمال ہے میرے پتا جی کوئی فاسٹ فوڈ ہے جو ٹوکن دینے سے ان کی ڈیلیوری مل جائے گی یہ ڈیلیوری کے لیے نہیں ہے تو پھر کس لیے ہے وہ پٹیل ساپ کے ماہ لائن دیکھ رہے ہو نا وہاں جاؤ نمبر لگاؤ نمبر ہے یہ ارے ایک منٹ دیکھو وہ کیا ڈوبا تھا تمہاری وہ بھینس نا میرے فادر میرے پتا جی آرے تو پھر یہ لال ٹوکن کیوں لے کے جا رہے ہو یہ جانوروں کے لیے ہے یہ لو ہرہ والا لے کے جاؤ یہ تو فادر اس کے لیے ہے نا ہاں اوکے ٹھیک ہے ابھی کتنا بھائی ہیں پانچ بھائی صاحب نام بتاؤ رام صاروپ فال صاروپ جوتی صاروپ دب صاروپ اور لالو صاروپ اچھا اوکے جائیے آپ کا حضور میری دو دو بیویا لاپتا ہے کرشما اور کاجون ہاں جی پتل صاحب پتل صاحب زرا help کریں گے پلیز کیا ہوا اوکشا جی وہ میری ساس کا فون ہے زرا جانوروں کی ریپورٹ بھی لگ دو نا پلیز ارے بھائی جانوروں کو بھی میں ہی کروں کیا آرے کنفیشن ہو جائے گا یہاں آدمی سنبھلتے نہیں جانوروں کو کئیسا سنبھالوں گا میں یہی تو جانوروں کو سنبھلنا زیادہ آسان ہے کیا مصیبت ہے ہاں بولو سرکار ہماری چھ بھائی سے میری چین تین بھائیس بھائیس کین لڑکیاں تین لڑکیاں کیا کنفیشن ہو رہا ہے سب کیسے کیا کیا کہتے ہیں سیپھے ریپورٹ لکھتے ہیں بس ارے پتہ نہیں ملے گی بھی کی نہیں بھائی ساب یہاں دو بھائیس خوئے چار لکھا تو ایک ملے گی تب ہی تو میں نے دو بیویا لکھوا ہی ہیں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ کے دیں گے یہ لیجے بھائی ساب آ بھائی کیا کھویا ہے بکری یا بھائیس سی میرے پتہ کین لڑکیاں آپ چپ رہی ہے آپ کا ہو چکا نا اب مجھے بولنے دیجئے جی میرے پتہ جی کتنے جی تین کیا جی ہم میرے تین باپ کھوئے ہیں بے خوب بناتے ہیں آپ ارے یہاں ریپورٹ کرنے آئے ہیں ہمزہ کرنے آئے ہیں آپ میں ریپورٹ کرنے آیا ہوں اب یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے تین باپ ہیں اور تینوں کھو گئے ہیں تین بولوں گا تو آپ ایک ڈھونڈ کے دیں گے نا کیا آ کب آؤں آٹھ دن کے بعد آنا کیا آہ آٹھ دن کہوں گا تو تین دن کے بعد آ کر ٹپکو گے نا اگر تین دن کہا تو سبح سبح آ کر میرے سر پہ کھڑے رہ جاؤ گے جو آٹھ دن کے بعد آنا جاؤ نیکسٹ میس کی بیوی دیکھے 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 آپ لوگ گھبرائی مت گھبرائی مت بلکل مت گھبرائی مت ستھی پورا نینطر میں ہے پانی کا ستر تھوڑا اوپر جانا جیسے ہی اوپر جائے گا اپنے آپ نیچانا شروع جائے گا یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے پر کیا گا رہنڈ ہے کہ پانی اپنے آپ کام ہو جائے گا ارے بھائی ہر سال ایسا ہوتا ہے ایک ستر بھائی صاحب دیکھے گا میرے پیتا جی کا نام ہے مسددیلال سانی سینئییر مسددیلال سانی سینئیر مسددیلال سانی سانی مبارک ہو آپ کے پیتا جی کا نام نہیں ہے اس میں کیا پکواز کر رہے ہیں آپ پیتا جی کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں اور آپ مبارک دیں میں آپ کیا چاہتے ہیں اس لسٹ میں آپ کے مطلب founding ہمارے کیا ہم تو آپ کے بھی نام دائلیں گے بولو ڈلیں یه نہیں یہ کس چیز کی list ہے یہ ان کی list بھائی ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بہت مدد آپ لوگ بھی کیجئے میں نے آپ کو باہر دو بھینسے دکھائی نا وہ ملی ہیں ہمیں لیکن سرکار وہ تو ہماری بھینس نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کا مالک گائب ہے آپ کی بھینسے گائب ہے ان کو اپنا مالک مل جائے گا آپ کو اپنی بھینسے مل جائیں گی سرکار جیسی بھگوان کی مر جی بھار صاحب میری دو پتنیاں لاپتا ہے نا کرشما نہیں آپ کی دو پتنیاں تو نہیں ملی مگر ہاں دوسری دو پتنیاں ہمارے سٹوک میں ہیں ان کے پتی لاپتا ہے تو آپ کا تو کام ہو گیا کیوں جی جی میرے پتا جی کا کچھ پتا چلا نام نام مسددلال سانی سینئر عمر ساٹھ سال نہیں ان کا تو کوئی سراغ نہیں ملا کچھ تو پتا کیجئے ڈھونڈیے ان کو پلیز آرے آپ پریشان مت ہوئی ہے ٹینہ یا سر بھئی کوئی ساٹھ سال کا باپ سٹوک میں ہے نہیں سر ساٹھ سال کا تو کوئی نہیں ہے ہاں لیکن تیس تیس سال کے دو ہیں چلیں گے آرے کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا سر ایک ستر سال کا بھی ہے گوڈ یہ تو چلے گا ہی چلے گا ارے بھئی لے لو اس باپ کو اپنا بیٹا مل جائے گا اور آپ کو پلا پلایا باپ مل جائے گا کیا بولتے ہو بولو دیکھو بھئی اس سے اچھا ایکسچینج آفور آپ کو کوئی نہیں دے گا بول کے رکھتا ہوں کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہاں میرے پتا جی لاپتا ہیں اور آپ مجھے ایکسچینج آفور دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں سٹوک کباب لے لو نا دیکھو نہیں لیا تو دو باتیں ہوں گی یا تو آپ کو آپ کا ایکچول باپ ملے گا یا تو نہیں ملے گا ملے گا تو اچھا ہے مگر نہیں ملا تو دو باتیں ہوں گی یا تو وہ صحیح سلامت ہوگا یا تو بار میں گھٹ بڑھ گیا ہوگا صحیح سلامت ہوا تو اچھا ہے مگر گھٹ بڑھ گیا تو دو باتیں ہوں گی یا تو آپ اس کا علاج کرائیں گے یا تو نہیں کرائیں گے نہیں کیا تو پھر مرے گا مگر کیا تو دو باتیں ہوں گی یا تو اس کا خرچہ کم لگے گا یا تو زیادہ لگے گا کم لگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور زیادہ لگا تو بھئی اب کیوں ساٹھ سال کے بوڑھے باپ کے لیے اتنا زیادہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں یہاں ستر سال کا پلا پلایا باپ مل رہا ہے آپ کو بولو اٹھا دے ہو کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا یہاں میرے پتا جی لا پتا ہے اور آپ مجھے ایکسچینج آفر دے رہے ہیں مجھے میرے پتا جی چاہیے ہیں چلا ہمت چلا ہمت دھونڈ رہے ہیں ہم لگ دیکھو زندہ میں ان کا نام نہیں ہے اور لاش کا پتا لگانا ہے تو شکلا جیسے ملیے شکلا جیسے ملیے نیکسٹ کونے نیکسٹ بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب لگتا ہے آپ کے موں میں بار آگئی ہے ذرا نکالیے اوورفلو ہو رہا ہے یہ تب سے کیا کمنٹری کر رہے ہیں یہاں میرے پتا جی خائب ہیں اور آپ یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں بھائی صاحب 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 آپ کے سامنے فون پر انسٹرنکسٹر دے رہے ہیں پر آپ کی انسٹرکشن سمجھ کس کی آ رہی ہوں گی میرے پھریدہ جلال پچھلے پانچ بڑھوں سے میں اسے انسٹرکشن دے رہا ہوں مجھالے ایک لانس گایا بھائی صاحب بولیے صاحب کس کی لانس نکالوانی ہے لانس نکالوانی ہے میرے پتا جی خائب ہیں پھر کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لانس نی ملے ہیں آپ کو جندہ آدمی پڑی بھائی صاحب کئی اُڈھے دیکھ لیے نا گھنسے امام بھائی صاحب کچھ بٹاو میں کی نہیں بھائی صاحب کچھ بھی مل گئی اچھے بات ہے بھائی جی بہت بہت دھنیبان بھائی جی میری والی دو گا ہے نام بولو رکو نے یہ صاف کرو جلدی جلدی ڈائنا اور لارا وہ تو باہر ہے بانڈے جی سے پوچھ کر چارج لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی تو یہ ہمارا فرض ہے ایک ایک کو ڈون نکالیں گے پرامیس پرامیس لوشیر ہو جاؤ جی مجھے بھی وہ ڈونڈنا ہے گیہو ذرا ٹھیک سے صاف کرنا کنکڑ ونکڑ دیکھنا جی ایک ہے کیا کنکڑ نی نی آئیٹم آئیٹم مطلب وہ ہی جی سے ڈونڈنا ہے جی نام مام ہے کوئی جی مسددلال سانی سینئر مسددلال یہ کوئی آدمی ہوں جیسا نام نہیں لگتا بھائی صاحب کیا ہو گیا کیا ڈوب گیا آپ کا میرا تو سب کچھ ڈوب گیا بھائی صاحب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو آپ کو میرے پاس آنا چاہیے نا آئیے میں آپ کی ہلپ کرتا ہوں آئیے 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 یہاں بیٹھے آپ آرام سے بیٹھے بس اس آفیس میں ایک آپ ہی ہیں ڈھنگ کے باقی تو سب آرے بھائی صاحب پانچوں انگلیاں ایک برابر تو ہوتی نہیں ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہوا کیا ہوا یوں تھا کہ باہر تھی رات کو میرے پیتا جی اوپر سونے کے لیے چلے گئے ہم سب لوگ میچے رہ گئے تھے تو رات کو اچھانک بار آگئی تو جلدبازی میں اور گھبراٹ کے مارے ہم لوگ سب اتردور ہو گئے تو پیتا جی کے بارے بھول گیا اور جب اب اوپر گیا تو پیتا جی اوپر نہیں ہے اوہ یہ تو بہت برا ہوا اینیوے سامان کیا گیا کھویا سامان تو سارا ہی کھو گیا ٹی وی فریج فریج خالی تھا کہ بھرا ہوا تھا بھائی صاحب بھرا ہوا تھا رات کا کھانا تھا اس کے اندر رات کو کھیر بنائی تھی ہم نے کھیر فریج میں وہ بھی ایک دون ٹھنڈی خیر پیتا جی کو بہت پسند تھی نا کالر کیا تھا کالا لیکن فریج کا کالر تو وائٹ ہوتا نا بھائی صاحب 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 بھائی رہے بار نے انتران ہاتھ یہکہ یہ ہے کہ یہ ہے کسی کا آپ نے اپنے اوپر کوئی انتران ہی نہیں ہے فکر طرح پٹیل صاحب جو ہر بات کی دو بات کم تفتیر ہیں اور تیس تیس سار کے دو بات تھانے کے لئے تھے یار تھے مجھے اور اگ یہ ہے یہ پان گھانے کی کھانے والے کی اولاد یہ میرے پتا جی کو لاش بنانے والے تھے اور اگ ہوا میڈا میں کہ کتے پلی کے لیے تو ٹائن ہے ان کے پاس لیکن میرے پٹا جی کو ٹوٹنے کے لیے ٹائن نہیں ہے ارے ریکی یہیں ھندے فراج کی طرح ان کو کھیر چاہیے میرے پتا جی کے پارے میں کوئی پرشائری نہیں ہے کوئی ہے کوئی ہے جا میرے پتا جی کو ٹوٹسکے کوئی ہے مطلدیلال مطلدیلال کے پتا جی متنی نہیں ہے وہ ٹرے گھر پیچھے پیڑ کا آم ہے آ تدہ وہ آم کا پیڑgrow ماہ آت کے بیٹے ہیں اللہ وہ بچا رہا ہے ان کو بچا لے بچا بچاؤں چلا رہا ہے بھئی پیدا جی پیدا جی پیدا جی باپ آم کے پیڑ پر چڑ گیا ہے اور یہاں پر ڈونڈ رہا ہے نکال رسٹی رسٹی پھیک بھائی صاحب بڑھ گانا آگے بھائی صاحب ایک منٹ بھائی صاحب پیدا جی مل گئے مل گئے ملے نہیں دکھے مطلب ملے مل گئے پیدا جی سب's مل گئے مل گئے مل ٹھوک راہی صاحب راہی صاحب مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے یہ لڈڈو کا ہے بھائی میں لڈڈو بھی آپ کھلا ہوں لیکن وہ پیڑ پٹگئے ہوئے آرے تو پیڑ کیس چیز کا ہے آم کا آرے آم کچھ ہے کی پکے ہوئے میرا سال تو پکے ہیں شاید آرے پکے آم مجھے بہت پسند ہے آپ پیدا جی کو کہیے گا ہوتا ہے وہ ضرور لے کے آئیں گے دیکھیں دیکھیں میں ان سے کہہ دوں گا لیکن پہلے آپ ان کو اتروا تو دیجئے آرے اترواانے کا کام ہمارا نہیں ہے وہ تو فائر بگٹ کا کام ہے ہمارا کام تو بار بین انٹرین لانا ہے وہ ہم لا رہے ہیں آرے تو میں میں کہاں جاؤں ہوں میں کیا کروں کیا یہاں یہ یہ تھوڑے گے ہوں پڑے وہ ساف کر دیجئے میرے پتا جی انہیں آپ ساف کر دیں گے کیا نہیں سوری اچھا اچھا آپ میرے پتا جی کو ساف کریں گی مطلب آج سب لوگ مل کے میرے پتا جی کو ساف کر دیں گے آپ لوگ سمجھتے کیا ہیں سمجھتے کیا آپ لوگ کہ میں اپنے پتا جی کو وہاں اس پیر پر سے اتار نہیں سکتا ہوں اتار تو میں لوں گا اپنے پتا جی کو لیکن اگر میں اتارنے کے لئے گیا تو دو باتیں ہو جائیں گے یا تو میں پیر تک پہنچ جاؤں گا یا میں راستے میں ہی ڈوک جاؤں گا اگر میں پیر تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں ڈوب گیا تو دو باتیں ہو جائیں گے یا تو اسے حادثہ سمجھ لیا جائے گا یا آتمتیا سمجھ لیا جائے گا اگر حادثہ سمجھ لیا جائے گا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آتمتیا سمجھ لی گئی تو دو باتیں ہو جائیں گی یا تو اس کا الزام آپ لوگوں کو اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا اگر نہیں آئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر الزام آپ لوگوں کو اوپر آگیا تو آپ سب لوگوں کا یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا نہیں نہیں بھائی صاحب ہمیں سال میں ایک مہنے سے زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے ایسے ہم سب سب باپ کو آئی بھائی 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 آگر ٹرانسفر کو جاتے تو سب لوگ مارے جاتے ہم لوگ کو کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے ہاں یہاں سال میں ایک بار پورے سال کا راشن تو ساف ہو جاتا ہے ساری محنت باہر کے پانی میں بہ گئی خام کھا ٹائم ویسے ہو گیا آیا آرے یا اور ہاں چار ساتھ لینکہ لیتے بھائی ہمے ان کو ساتھ لے گئی نہیں آنا چیئے تھا ارے لے جاتے نہیں تو پتہ کیسے چلتا کہ ان کے پتا جی کون ہے وہاں ہاں ڈال پہ ایک پتا جی تھا تو کیا ہوا اترا کیا ارے اتر تے اتر تے رہ گئے کیوں سب سب انتی گلتی ہے اس میں میری کیا گلتی ہے میں سمجھاتا ہوں دیکھو جیسے ہواں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پتا جی آرام سے ڈال پہ بیٹھے میں ہم نے رسی پھیکی ٹوب بان کے انہوں نے رسی پکڑ لی اور ہم نے رسی کھیکی بس وہ کنارے پہ پہنچنے ہی والے تھے بس پہنچا ہی تھے کیسے ہی وہ کنارے کے پاس پہنچے بیسے ہی بھاٹی آزاب نے کہا کہ جائیے جا کے پہلے میری لیے آم لے کے آئیے بھو تو آپ نے صرف آم لینے کے لیے انہیں واپس پہچ دیا ہاں اور وہ آم لینے کے لیے اوپر پہنچ گئے آم توڑے ہم نے دوبارہ رسی پھیکی انہوں نے دوبارہ پکڑ لی بس پکڑ نہیں والے تھے اتنے میں یہ چلا ہے اوہ پیتا جی پیتا جی ٹیوب دھیان سے پکڑنا پیتا جی ہاں اور ٹیوب کے چکر میں انہوں نے سارے آم چھوڑ دیے اور انہوں نے رسی چھوڑ دیے آم بھی گئے رسی بھی گئی اور پیتا جی بھی اے تو حس کرنے گے آپ پیتا جی میرے پیڑ کے اوپر چاہ گئے آپ اترواہیے انہوں تو کسی طرح سے اے کیا سے اترواہیں ان کو ہمارے پر تو رسی بھی نہیں ہے بھائی سٹیمر مگوئی ہے وہ شپ مگوئی ہے بھائی ساتھ ٹیٹانک مگوائے ہیں اوہ جرے ٹیٹانک لئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہس لیجی آپ کر لیجی بزا کرباتا ہوں میں آپ لوگوں کا ترانس اے نے 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 بیسا پیسا پیس ٹرانس پور کی بہت آپ مات کیجئے بار بار بیگر 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 ایسا کرتے ہیں ہم سب چلتے ہیں لیکن آپ یہی رہیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کھڑے کیا ہو چاوال ساپ کرو جی جی دھان سے دیکھنا زرہ ہاں 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 لالیتا بول کیا تری ساوس پیڑ پہ چڑ گئی ہے آرے تیجے تو خوش ہونا چاہیے آرے 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 اسے بچانے کے لیے تری پتی بھی پیڑ پہ چڑ گئے آہا نے نے تو ٹینشن مطلب نا ہمارے لوگ ہیں نا ابھی کسی کو اتارنے کے لیے وہاں گئے ہیں تو بھی وہاں جا اور سن اپنی آنکھوں کے سامنے اتار نا بنا اتارنے کے بچانے یہ اوپر چڑھا دیں گی آرے کہیں نیرے پیتا جی کو بھی اوپر چڑھا دی ہے تو نہیں 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 don't worry ایک ارے یہ کہاں چلا گیا آرے آم کے پیڑ پہ چڑ گیا تھے آم کے پیڑ پہ تھی بھی تار کے پیڑ پہ بڑی مشکل سے اتارا ہے دیوان سے جہان سے نہیں اتارنا مات اتارنا مات ورنہ توڑ جائیں گے آہ 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 سر سر میرے آم دے دیجی آپ لائیے لائیے یہاں بھائینا یہاں بہت بہت دھنیواز آپ سب لوگوں کا مجھے پیڑ سے نیچے اتارنے کے ارے دھنیواز کس بات کی انکل آپ کے چکر میں ایک لاش کا نقصان ہوا ہے سر بہت ہی میٹھے آم ہیں اگلی بار میں بھی پیڑ پہ ضرور چڑیے گا یہی تھکیا وہ باپ آہ لیکن یہ پیڑ پہ چڑے کیسے آپ کو در نہیں لگا آرے درور چھوٹی ہے ان کے بیٹوں کو ان کے ڈیلیوری کے لیے کھا مکھا آرے ان کا لونڈا کہاں ہے آپ لوگ کے پیچھے پیچھے ہی گیا ہمیں تو نہیں دکھا پر وہ گیا کہاں آرے متندی لالنی متندی لالنی آہ بیٹا ایدھا بھال بہت ہی گیا آہ آپ کا تیڑ بیٹی بے تڑ گیا آہ آہ مطلب آپ کا بیٹا پیڑ بے تڑ گیا کیوں آہ آپ کو اتارنا کیلئے بھائی آہ انکل ان کو تو ہم نے اتار آئی آر اب اسے کون اتارے گا آہ آہ میرے بیٹے کو اتار لو میرے بیٹے کو اتار لو بھائی آہ آہ میرے بھائی آہ آہ بہت تھگے ہیں اور رہنے دو نا اور تین چار دن کے بعد آہ اپنا آپ اتار آئے گا کیسے آہ پانی گھٹے گا تو اتار آئے گا آپ کو کیسے بتا کہ پانی گھٹے گا سات سال کا نمبر ہے ہم کو باڑکا آچھا تو آپ کو تین دن پہلے ہی پتا ہے کہ تین دن بعد پانی اتار آئے گا آہ ہمیں تو تین دن پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ تین دن بعد باہر آنے والی ہے کیا